بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں تیل کے زخائر تو آپ نے سنے ہوں گے میں نے خود اپنی آنکھوں سے تیل کے زخائر سعودی عرب میں دیکھے بھی ہیں سعودی عرب میں آپ نے سونے کے زخائر بھی سنے ہوں گے کچھ افراد تو یہ بھی بولتے ہیں کہ سعودی عرب میں سونے کے پہاڑ بھی ہیں یہ پہاڑوں کی بات تو ہم نہیں کریں گے لیکن سعودی عرب کی مٹی سے سونا نکر رہا ہے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے بھائی اس تصاویر اور ویڈیو سے جو ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رکھے ہیں یہ افراد کدھر کے ہیں اور کدھر سعودی عرب کے کسی علاقے سے سونا نکار رکھے ہیں اور ان کے پاس یتنے پیسے کیسے آئے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ٹویٹ دیکھ لیں یہ کہ محمد بن عبدالعزیز کی طرف سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے اور اس کے متعلق وہ اس نے ساری ڈٹیل بتائی ہے کیونکہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہے اس لیے اس بندے نے یہ ٹویٹ شیئر کی ہے اور اس کی الحمدللہ تمام تر ٹویٹ صحیح ہی ہوتی ہیں تو یہ سعودی عرب کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں ایسی کاروے چل رہی ہے اور یہ سودانی افراد ہیں اور یہ ایک رڈار یعنی کوئی لوکیٹر نمائن کے پاس مشین ہے یہ تھوڑی بہت کہیں کھدائی کرتے ہیں جہاں ان کو شک ہوتا ہے کھلا میدان ہے اور یہ چرواہیں ہیں بکرییں وغیرہ چرانے والے سعودی عرب کے ان علاقوں میں جو سودان کے ساتھ ملتے ہیں ادھر تو جہاں کہیں ان کو شک ہوتا ہے وہاں پر یہ رڈار وغیرہ چلاتے ہیں اور وہاں تھوڑی بہت خدائی کرتے ہیں جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ رہی ہیں تو وہاں سے آپ دیکھنے یہ سونا بھی نکالتے ہیں جیسا کہ آپ نے ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں ریال کی دتھینیں بھی ہیں اور یہ ایسے وہ دتھینیں ہوا میں کر کے دکھا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں وہ سونے گولڈ وغیرہ کے بسکٹ بھی دکھا رہے ہیں جو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں یہ بات واقعی قابل گوھر ہے کہ کیا ایسی ٹکییں یا ایسے بسکٹ نمہ زمین میں ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے بھائی یہ ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو کے حساب سے بلکل سچی بات ہے اور یہ سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جی محمد بن عبدالعزیز کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ افراد جو ہیں یہ چوری کر رہے ہیں سعودی عرب کے ان علاقوں سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ سعودی عرب کے ان علاقوں میں گولڈ پایا جاتا ہے اگر خدا بہتر جانتا ہے اب وہ کون سے علاقے ہیں اور ان میں کس مقدار تک پایا جاتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ چوری کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم انہیں گرفتار کریں گے کیونکہ اب ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور ان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر آگی ہیں اور یہ جلد انشاءاللہ گرفتار ہو جائیں گے اور محمد بن عبدالعزیز کے مطابق انہیں گرفتار کیے جائے گا جلد از جلد اور ان سے چوری شدہ مال بھی برامت کیے جائے گا اور ان کو جیل میں ڈالا جائے گا تو بھائی قابل غور بارد یہ ہے کہ کیا مٹی میں اتنا سونا سعودی عرب کی ہو سکتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے آٹھ دس سال سے میں بھی سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں لیکن ہم نے کبھی ایسا وقوع نہیں دیکھا ہے لیکن یہ مغربی اور جنوبی ایریے کے کچھ کچھ علاقے ہیں بارڈر ایریے کے تو ہو سکتا ہے جیسا خدا کو منظور ہو بات تو یہ ہے کہ کیا پتہ وہاں ہو ایسے زخائر اس کے مطلق تو ہم نہیں بول سکتے لیکن یہ ویڈیو کے حساب سے تو یہ بلکل صحیح ہے اس میں کوئی کسی قسم کی دو نمبری بلکل نہیں ہے یہ سونے کے زخائر یا ٹکی وغیرہ یا بسکٹ وغیرہ مل رہے ہیں ان افراد کو اور یہ ویڈیو ان لوگوں نے بنا کر شیر کیا ٹک ٹاک پر رہڈڈار وغیرہ کی اور وہ سونے کے بسکٹ وغیرہ اور لکھوں ریال کی دتھیوں کی جو کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ بھی رکھیں ہیں یہ بلکل حقیقت ہے اس میں جھوٹ نہیں ہے ابھی جیسے ہی اس کے متعلق ہمیں اور کچھ انفرمیشن ملے گی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے